ایبر بخصالخاب پولیس نے سال دوہزار تئیس میں کافی اچھے کیا کردی کا مظاہرہ کیا ہے سال کے عوائل میں ہی پولیس فورس کو مختلف فرنٹ پہ کئی چیلنجز کا سامنا تھا بیک وقت مختلف محاضوں پہ پولیس فورس کو لڑنا پڑا سب سے بڑا چیلنج پشاور پولیس لائنز خودکش حملہ تھا جس دماکے میں ساؤ سے ہمارے زیادہ بندے شہید ہو گئے تھے اس دماکے کے اداروں کو بے نکاب کرنا اور انہوں کانون کی گرفت میں لانا ایک بڑا چلیں تھا ایسے لوگوں ہیں جنہوں نے نہتے پولیس اہلکاروں کو بحالے سے سجدہ شہید کر دیا تھا الحمدللہ پشاور پولیس لائنز مسجد کے خودکش دماکے کے سہولتکاروں کو گرفتار بھی کیا گیا اور ان کے خلاف تمام تر ثبوت بھی کٹے کیا گئے اور یہ پشاور پولیس کی اور کیپی پولیس کی ایک بڑی کامیابی تھی دوسرا بڑا ایک چیلنج ہمارے لیے جنوبی عدلہ میں خاص کر رات کی تاریخی میں پولیس سٹیشنوں اور پولیس چوکوں پہ پوسٹر پہ حملوں کی روک تھام اور پولیس کی موثر جوابی کاروائی کے لیے ایک دامات اٹھانا تھا پولیس فورس کے جوانوں کو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے جدید ترمن لائٹ ویجن ہاتھیاروں سے لیس کیا اور مقصد یہ تھا کہ دہشتگردوں کو رات کی تاریخی میں جو ان کے پلین تھا حملے کرنے کا اس کو ناکام بنایا جائے اس ٹیکنالوجیکل ڈیویلمنٹ سے دہشتگردوں کو کافی نقصان پہنچا اور ہماری جو چوکیاں خاص کا جو ولنے بجلے رزمت تھی اور تھانے وہ محفوظ ہوئے دیس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دلہ خیبر اور ہنگو میں پولیس نے بے ترتیب دہشتگردوں کو ٹارگٹ تک پہنچے سے پہلے ہی نیوٹلائز کر کے جرت و بہادری کی ایک داستان رکم کی یہ پرویکٹیو پولیسنگ تھی جس کی وجہ سے خیبر میں دو جگہ پہ اور ہنگو میں دو آبہ کے قریب خودکاش حملوں کو ناکام بنایا گیا جس سے کیمت جانوں کا بچی جوانوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے اور ان کو جدید اصلے سے لحظ کرنے اور دیگر رضوریات پورنا کرنے کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھائی گئی جوانوں نے بھی بھرپور طریقے سے لبیک کہا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور تمام تر ناگو سبے حالات کے باوجود بیجنگلے سے لڑے ہیں پولیس کو دہشتگردی کی چینل سے نمٹنے پولیس فورس کے جوانوں کو جدید تنبیت سے عراسہ کرنے اور جدید تکنالوجی پر مبنی پولیسنگ کے فروغ کے لیے دن رات کام کیا گیا ہے سی ٹی ڈی کو ضروری تھا کیونکہ یہ ہماری فرنٹ لائن فورس ہے تو اس کا جو ادراک ہے وہ کبائلی ظلہ تک پھیلائے جائے تو کبائلی ظلہ تک میں اس کو پھیلائے گیا صوبے کے دیگر ادلا میں ان کے مزید یونٹ بنائے گئے سی ٹی ڈی کی ریویمپنگ کی گئی سی ٹی ڈی ریجز کی تعداد ساتھ ہوا کرتی تھی اس کو بڑھا کر پندرہ تک لے جایا گیا اس وی رینگ کے افسر جو ہے والا ریبلزلو میں بٹھائے گئے اور ضم شدہ ادلا میں خصوصی طور پر سی ٹی ڈی کا دار اختیار بے حد پڑھائے گیا اس کے ساتھ ساتھ خصوصی تو وہ جو ہم نے سی ٹی ڈی میں جو ان کو ٹیکنالوجیکل ایڈز دیئے ہیں اس کے سمرات آنا شروع ہو گئے تھے پھر سی ٹی ڈی میں ہم نے ایک ڈی اے جی صاحب کے زیرے سایا کاؤنٹر ٹی ریزم فینینسنگ اور جو ہے سی ٹی ایف یو ایک یونٹ قائم کیا تھا یہ اس کا فائدہ یہ تھا کہ کم از کم تو سی ٹی ڈی کے جو کاؤنٹر ٹی ریزم فینینس اور یونٹ ہے اس نے بڑا اچھا کام کیا بہتہ خوری اس صبح میں ایک بڑا چیلنج تھا اس کا موثر صدباب کے لیے یہ حلیتہ بھی قائم کیا گیا تھا جس نے بہتہ خوروں کے نیٹورک کو کئی زلوں میں بے لکاب کیا ہے کئی اسے گینگ گرفتار ہوئے ہیں پہلی دفعہ سی ٹی ڈی کو بہت ازلا پہ کامیابی ملی اسی طریقے سے صبحی سطح پر ڈیٹا کلیکشن یونٹ مائننگ اور فورینزک یونٹ بھی قائم کیے گئے تاکہ انویسٹیگیشن خاص کا جو ٹیرزم کیسے ہیں اس کو مضبوط کیا جا سکے اور مزید ورہاں فورینزک لیپ کا قیام بھی عمل میں لائے جا رہا ہے جس کے تحت کرائم سین یونٹ بھی سی ڈی ڈی میں ہمیں بنائے گئے ہیں تاکہ شواہد کو بہتر طور پر قبضہ پولیس کیا جا سکے اور اعدالتوں میں پیش کیا جا سکے سپیشل آپریشنز کے لیے سپیشل ویپن اینڈ ٹیکٹکس ٹیم ملائی گئی تاکہ مشکل اور کٹھن آپریشنز میں نوجوان کا نقصان کم سے کم ہو اس میں سپیشلائز یونٹ کی طرح ہر طرح کے سہریات سے عراسہ کیا گیا اس میں فٹ نوجوان رکھے گئے ہیں اس سال پولیس پہ دو سو سے زیادہ دہشتگرد حملے ہوئے لیکن پولیس نے کوئی 133 حملوں کو ناکام بنایا جس میں پولیس نے ان کو مار بگایا ان کو نقصان دیا دیگر میں بھی بہت کم ایسے حملے تھے جس میں ریس کا نقصان ہوا سی ٹی ڈی میں لائن فورسمنٹ نے مختلف کاروائیوں میں اب تک اس سال 917 دہشتگرد گرفتار کیے جس میں سے چواریس جو دہشتگرد تھے ان کی سر کی قیمت مقرر تھی تین سو کے لگ بڑ دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا گیا مختلف فاقیات میں پولیس کے ایک سو پچاسی افسران و جوانان نے جامع شہادت نوش کیا جبکہ چار سو کے لگ بگ ہمارے افسران و جوانان زخنے ہوئے سال روام میں ہم نے تقریباً دو ہزار پانچ سو اکتیس انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے جس میں اسلام الدین اور اسرار گروپ کا ٹانک میں آپریشن ایک بڑا کی آئی بیو تھا پھر اسی طرح سکھ کرسچین اور ہمارے دیگر مانارڈیس کے خلاف ٹارگٹ کلنگ میں ملویس آئی ایسکی پی کے دہشتگرد گینگ کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا ڈہریس ملخان میں لکی میں بنو میں مردان میں بہت ساری جگہ پہ بڑے کامیاب آپریشنز ہوئے جس میں ٹیرویس کے خلاف مقابلہ بھی کیا گیا اور یا وہ گرفتار ہوئے یا وہ نیوٹلائز ہوئے اس کے علاوہ بہت بڑا ایک ٹارگٹ ہمارا اقبال اور ربالی خیرہ تھا جو اسی پیرنڈ میں ڈیس با پی ہمارے عابد اقبال نے اور باقی لوگوں نے مل کر ایک بڑا خوبصورت آپریشن کیا جس میں یہ اس تک پہنچا اسی طریقے سے ہماری جو شہید ہوئے تھے اقبال لکی میں اس کے کاسروں کا سراغ لگایا گیا ان کو بھی پائے تکمیل تک پہنچا آیا گیا لور دیر میں ایم پی اے لیاکت صاحب تھے ان کے جو آپریشن ہوا تھا جو ان پر حملہ ہوا تھا گینگ کا بھی پتہ لگایا گیا اور انہوں کو بھی پائے تلاسل کیا گیا بہتر نظم و نظفت اور کام کی مناسب تقسیم کے لئے ہم نے پشاور کوہار بننور ڈیرس ملخان اپٹم آزمان سیرا کرم اور اس میں نئے ڈیویجن قائم کیے مردان میں آپریشن پولیس کی انترضیمینوں کی تین ہم نے وہاں پہ ڈیویجن لیسپیز لگائے اس طریقے سے بہتر نظم و نظفت کے لئے ہم نے کوشش یہ کی کہ جو ڈیویجن لیسپیز وہ ہے وہ تمام بڑے ذلوں میں لائی جائے جوانوں کی ویلفیر اور روز اول سے ایک میری ترجیح رہی ہے اور اس میں جوانوں کی ویلفیر سارے فیرست ہے بیسیتیں انسپیکٹر جنرل چارٹ سنبھالنے اور کے بعد پولیس جوانوں اور ان کے بچوں کی فلاو بیبوت تعلیم صحت جہیز وغیرہ کے لیے اپنے کوشش کی کہ ایک مورڈن ویلفیر پیکج متعارف کروایا جائے روان سال فورس اور ان کے بچوں کی سکولرشپ میڈیکل تعلیمی میڈیکل لون تدفین کے اخراجات بیواؤں کے وظیفہ ان کی شادی کے بیعہ کے گفت کے لیے ستتر کروڑ چھبیس لاکھ روپے کی رقم ادا کی گئی جو کہ ایک ریکارڈ ہے ٹریننگ کسی بھی آرگرینزیشن میں ریڑ کی ہڈی کی احسیت رکھتی ہے اور ظاہر ہے خواہر مخصر خواب پولیس کو کیونکہ ایک بڑے چیلنجز کا سامنا ہے تو اس میں پولیس کو چاکو چوبند رہنا ہر قسم کے حالات سے بہتر طور پر نبردازمہ ہونے کے لیے پولیس کی تنبیت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اس سال سپیشل آئیس سکوارڈ انویسٹیگیشن انٹیلیجنس پی ڈی آر ایم سکول آف ٹیک ٹیکس ٹریفیک ایڈ کمیونکیشن میں ساڑھے تین ہزار کے لگ بگ پولیس ٹریننگ کالیج ہنگو کے ساتھ ان جوانوں نے بنیادی تربیت بھی حاصل کی اس طریقے سے ٹریننگ سکول نوشیرہ میں شاکس میں کوہارٹ وغیرہ تمام سکولوں میں ہمارے پولیس کے تقریبا ساڑھے تیرہ ہزار جوان افسران کو مختلف فیلز میں ٹریننگ لینے کا موقع ملا ٹریننگ ایک ایسا عمر ہے جس سے بہتری آتی ہے کام میں نئی جدتوں کا پالا چلتا ہے ہمارا ڈونرز کے ساتھ بڑا اچھا سلسلہ رہا ہے ہم نے ان کے تھرور تاکہ جدید ٹیکنالوجی تک رسائی ہو سکے پندرہ سو سے زیادہ افسران نے لیٹس کورسز اٹیڈ کی ہیں تاکہ ان کو جدید جو علوم ہیں جدید جو ٹیکنالوجی ہیں جدید اور ٹیکنیکس ہیں ان تک ان کا رابطہ ہو سکے خوب سے خوب سر کی تلاش انسان کو اپنے اندر زندہ رکھنے کا جذبہ دیتی ہے پروفیشنل کیریئر میں پروموشن ترقی پولیس افسر کی جذبہ ایخیلمت کو جاگہ رکھتی ہے ہم نے کوشش کی کہ پولیس کی ترقی جو کافی عرصے سے رکھی ہوئی تھی ان کو تیز تر کیا جائے تین سو اناسی سب انسپیکٹرز کو انسپیکٹر دو سو پانچ انسپیکٹرز کو ڈی ایس پی اور انیس ڈی ایس پی اس کو ایس پی کی عدو پہ ترقیاب کیا گیا جو ایک سال میں ترقیاب ہونے والے افسران کی سب سے زیادہ تعداد ہے اسی طریقے سے فورس میں ایک جزا اور سزا کا عمل بھی جاری رہتا ہے ڈیسپلن پولیس جیسے ادارے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ افسران میں ایک مسابقتی مقابلہ ہو اور تاکہ اس میں جو اچھے افسریں اوپر جائیں اور جو تندہی سے کام نہیں کرتے یا جو دیگر کسی اس میں ملوث ہوں تو ان کو اس کے حساب سے سزا بھی دی جا سکے تو بیس ہزار کے لگ بگ افسران کو اس سال چھوٹی بڑی سزائی بھی گئیں گے ہیں جس میں برخواست کی جبری ریٹائرمنٹ سرویس زبط کی رینگ میں تنزلی انکریمنٹ اور کوارٹر گارڈ وغیرہ تمام میجر اور مائنر پریشمنٹ کامل ہیں مقصد یہی ہے کہ جو فورس کی بدنامی کا باعث بنے ان کو سزا دی جا سکے اور جو نیک نامی کا باعث بنے ان کو آوارڈ کیا جا سکے نواس حال میں پولیسنگ میں نام بنیاد تک ابھی تک ہم نے تقریباً اٹھارہ ظلہ میں کمانڈ اور کٹرول سینٹرز کا قیام انقریب آمین میں لائے جا رہا ہے محدود مسائل کے ہوتے ہوئے بھی یہ ایک بڑا تاریخ ساتھ عمل ہے کیونکہ اس سے ہر ظلہ میں مانیٹرنگ بازاروں کو باقی جہاں پہ وہ ہے اس کو منسلک کیا گیا ظلہی ہیڈکوارٹرز کے ساتھ اسی طریقے سے پشاور میں جب یہ پولیس لائن دھماکا ہوا تو پشاور ریڈ زون میں ہم نے پہلی دفعہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسٹ ایک مربوط سیکیورٹی سسٹم کا افتاح کروایا جو کہ پاکستان بھر میں اپنی نویت کا پہلا اے آئی بیسٹ سسٹم تھا اس پروجیکٹ کا فیس ٹو پہ بھی ابھی کام ہو رہا ہے تاکہ پشاور ریڈ زون سے جو ملے کا مزید علاقے ہیں اس میں ان کو توسید دے جا سکے یہ پشاور میں سیفٹی کے لیے ایک بڑا بنیادی اور جس کے دری دور رس نتائج پیش آئیں گے اسی طریقے سے ٹکنالوجی کے دور ہے ہم نے صوبے میں پہلی دفعہ عوامی مسائل اور مشکلات کے پیش نظر ایپس بھی متعارف کرائیں جس میں سے پولیس کے جوانوں کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی تو ہم نے ایک پولیس جوان ایپ متعارف کرائی پولیس دو سے ایک ایپ متعارف کرائی اس کے علاوہ پولیس جوان ایپ جوان جو ہے ہمارے ڈیریکٹلی پولیس کیف سے بھی بات کر سکتے ہیں ہم نے مسائل پہنچا سکتے ہیں اسی طریقے سے عوام دیئے اگر کوئی انفرمیشن کوئی ویڈیو کوئی کلپ کوئی تصویر وغیرہ پہ جانا چاہیں تو وہ اپنے عوام دو سے ایپ کی طرق کر سکتے ہیں پولیس اور پریس کا ہمیشہ سے چولی دامن کا ساتھ رہا ہے ہم نے خبروں کو بلا تحاصل ترسیل اور فیک نیوز کے خاتمے کے لیے سنٹر پولیس آفیس میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ میڈیا سیلک کا قیام عمل ملائے ہیں یہ برواقس متعدد سکرینز کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کی مارٹرنگ کی جاتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ خبر کی ترسیل میں آسانی ہوتی ہے پریس کے ساتھ ایک لائیز آنا چھو جاتا ہے اور جو جنمن نیوز ہیں ہم ان کو برواق پہنچا سکتے ہیں یا کسی نیوز کے مطالعے کا ہمارا کوئی فیڈ بیک ہوتا ہے تو اس تک بھی ان کو بتایا جا سکتا ہے روان سال میں مختلف جرائم میں سردردگی کے لاب سے تکیبن ایک لاکھ ترانوہ ایزا تین سو ستر ایف آئی آر درج کی گئیں اتنی تعداد میں کوئی اشخاص کو گرفتار بھی کیا گیا اور نیشن ایکشن پلان کے تحت ہم نے کافی کارروائی کی ہے کوئی چودہ ہزار آٹھ سو چھتیس سٹرائک آپریشنز ہوئے ہیں جس میں کوئی چورتر ہزار سے اوپر اشخاص گرفتار ہوئے ہیں چودہ ہزار پوائنٹ سو بیاسی اسلاحہ اور کوئی پانچ لاکھ ساٹھ ہزار سے اوپر کارتوس پر آمد ہوئے ہیں وزیراعظم پاکستان کی دائرز پہ سمگلنگ و زخیر اندوزی کی روکتام کے سلسلے میں صبح میں کریک ڈاؤن جاری ہے اور اب تک اربو روپے کا سامان جو ہے سمگل شدہ کو پکڑا گیا اور کسٹم دکام کے حوالے کیا گیا کسٹم دکام کے بقول بھی اس سال پولیس نے بہت بڑی تعداد میں ان کو کسٹم کا مال حوالے کیا ہے جس کو انہیں ہر فورم پر صرحہ بھی ہے اس منشیات کی بڑی تعداد ہوئی کوئی تیس ہزار سے زیادہ کی جس کی منشیات ہوئیں سنیپ چیکنگ کے دوران کوئی مشتبہ افراد چیانمہ ہزار سے اوپر ان کو پچھ کچھ کے لے لائے گیا کمیونٹی انگیجمنٹ پہ پرویکٹیو پولیسنگ کے ذریعے ذات دشمنی اور دیگہ جرائم وہ کم کرنے میں بھی خیبر پختوں کا پولیس نے خادر کامیابی حاصل کی تنازات کے حل کے لیے جس طرح کے ہمارے ڈی آرسیز ہیں انہیں کوئی سنتالیس اور کے لگ بگ عوامی تنازات خوش اسلوبی تحل کیے مجموعی طور پہ کوئی پانچ ہزار درخواستے صوبہ پر میں وصول ہوئی تھی ڈی آرسی کو اس سال اور اس میں چونکہ ایک پڑا پرویکٹیو رول ہے تو انہوں نے بیشتر درخواستیں کوئی سنتالیس سال سے اوپر درخواستیں خوش اسلوبی سے حل کر دی تھی اس طرح کے پولیس سٹیشن میں پولیس اسسٹنس لائنز جو لائی گئیں اس میں کوئی ایک لاکھ سزائے سالین کو خدمات فراہم کی گئیں اس کو ہم مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں اور خدمت برکاز کا کانسپٹ آگلے سال لانا چاہتے ہیں پولیس کلیرنس پولیس کریکٹر ٹیف گمشدہ اشیاں ویہیکل ویریفیکیشن وغیرہ یہ تمام چیزیں آئیں ہیں اس کو ہم مزید امپروف کرنی کوشش کر رہے ہیں پولیس سٹیزن پورٹل کے تحت جو شکایت محصول ہوئیں اسی ہزار اس میں تقریباً اناسی ہزار چھ سو کا اضالہ کیا گیا جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے پولیس ایکسرس پہ محصول ہونے والی تقریباً چھ ہزار کی قریب شکایت میں بھی کوئی پانچ ہزار سے اوپر کا اضالہ کیا گیا ہے سٹریٹ کرائم پہ پولیس نے بڑا پرویکٹیب لی کام کیا ہے اور ابابیل سکوارڈ کا قیام کی سولہ اضلاح میں عمل میں لائے جا چکا ہے اسی طریقے سے کمانڈ کنٹرول سسٹم آئے ہیں اور ابابیل سکوارڈ نے کوئی دھائی ہزار امجنسی کالز پہ رسپانڈ کرتے ہوئے عوام الناس کو درپیش مسائل میں مدد دی جانے بچائیں مال بچایا اور یہ جو پولیس کا ایک بنیادی کام ہے اس کو انجام دیا معاشرے کے پسی اور کمدور طبقوں بشمول خواتین بچوں ٹرانس جنڈر اقلیتوں معذوروں کے لیے ایک ای ایچ ایم ہیلپ لائن اور بولہ ہیلپ لائن کا اجراء کیا گیا اس وقت صوبے میں ایک پی خاتون بطورے ڈی پی او بڈگرام ایک ایس ٹی پی او ہماری مردان میں ہیں اس طریقے سے ایس پیز ہماری حیات آباز میں اپٹ آباز میں ٹاؤن میں تو ہم کی پی پولیس میں جنڈر ایکوائلٹی کا جو کانسپٹ ہے اس کو بھی لا رہے ہیں یہاں تک کہ کرب جیسے ذلہ میں پہلی دفعہ ایک خاتون پولیس افسر ایڈیشن ایس اچو کے عہدے پہ تائینات ہوئیں اور یہ جو ایک سو پچانوے خواتین پولیس کو جنڈر ریسپونس پولیسنگ کی تربیت دی گئی عالمی سطح پہ اس کا اطراف کیا گیا ہماری ڈی پی او بڈگرام سونیا شمروز پھر ہمارے اے آئی جی کوریش خان کو جنڈر کی شورت میں نمائع کردار دا کرنے کے لیے بین لقوامی طور پہ ادازات سے نوازا گیا تھانوں کی سطح پر پولیس کے مسائل کے حل کے لیے کوئی ایک سو تین ویمین فسیلیٹیشن ڈیس کائم کیا گئے ہیں صبح میں خواتین پولیس سٹیشنوں کی ادازات دو سے بڑا کے چار کر دی گئی ہے یہ بھی ایک مقصد یہ تھا کہ خواتین اپنا ایسے اضلاع میں جہاں پہ ان کو مسئلیں ہیں اور وہ نہیں آسکتی تو ان کے لیے آفانی پیدا کی جائے کمبائلی اضلاع میں پولیسنگ کا دائرہ کار وسیع کرنے کے ساتھ ساتھ زم اہلکاروں کے مسائل ہنگام بنیادوں پہ حل کیے گئے اضلاع میں ملازمین کے سنیارٹی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس کو فرفور حل کرتے ہوئے اور تاکہ ان کی افضلان کی ریلیٹیف سنیارٹی کا تائین کیا جا سکے اور ان کا سرویس سٹرکچر بنایا جا سکے تو اس پہ کافی کام کیا گیا ہے اسی طریقے سے ایٹا کے ثرو زم اضلاع میں بھرتی ہوئی یہ عمل اس سال بھی جاری رہا کوئی چھے سو چھبیس افراد کی تائیناتی ہوئی اور کوئی سولہ سو ناسی کے لئے جو ہمارے جوان ہیں وہ اس عمل سے ابھی گزر رہے ہیں قبائل اضلاع سے بھی کوئی پچیس کے خواتین کے لگ بگ تائیناتی کے پہلے عمل میں لائی جا چکی ہے یہ بہت ایک لینڈ مارک اچیومنٹس ہیں خاص کر زم شد اضلاع کے سسلے میں جہاں پہ یہ کام بڑا مشکل تھا مختلف یونٹس میں سی ٹی ڈی ایف ایر پی ایلیٹ فور سپیشل برانچ یہ یونٹس نہ پیت تھے زم اضلاع میں انہیں کا قیام عمل میں لائیا گیا کوئی چار ہزار کے لگ بگ اسامیاں زم اضلاع کے لئے مختص کی گئی ہیں جن میں سے زم اضلاع کے نوجوان ٹرانسفر یا بھرتی ہوئے زم اضلاع میں جرگی کے فادیت کے پیش نظر انسال خیبر اور باجوڑ کے قبالی اضلاع میں بھی ڈی آر سیز کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے اور دیگر اضلاع میں مہاری کوشش یہ ہے کہ ڈی آر سیز کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد کر دیا جائے قبالی اضلاع میں موثر پولیسنگ کے لئے انفرسٹرکچر کے حوالے سے پولیس سٹیشن ستانہ وچوکیات وغیرہ کی 35 نئی بلڈنگ کی تعمیر کی جا رہی ہے سیندیس بلڈنگ اس وقت تک مکمل ہو چکی ہیں سولہ پہ کام جاری ہے قبالی اضلاع میں پولیس بلڈنگ کا حال بہت ہی ناغفتہ بے تھا تو یہ جدید بلڈنگ وہاں پولیسنگ میں مدد دیں گی اس ذریعے سے اضلاع میں پولیس کی موبیلٹی بڑھانے اور دیشنس گردوں کے ساتھ موثر انداز میں نبتنک صداد بڑھانے کے لئے ان کو گیارہ کے لگ بگ بہتر بند گاڑیاں بھی فرام کی گئی ہیں موبائل کنٹینز دی گئی ہیں کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ جو کام کرنے کا اس صداد ہے اس کو جتنا جلد ہو سکے سینٹر لے اس کے برابر لائے جا سکے خیبر بخت انخواہ پولیس نے ہمیشہ جبا مردی سے کام کیا ہے نہ گفتہ نہ مسائد حالات میں کبھی بھی انہوں نے پریشانی کا اظہار نہیں کیا ہے ہماری خواہش کوشش اس سال یہی رہی ہے کہ ان کے لئے حالات بہتر کیے جائیں ویل فیر پہ کام کیا جائیں ٹیکنالوجی لائی جائیں نئی بلڈنگز بنیں اور ان کے لئے جو کام کرنے کے مواقع ہیں اور جو کام کرنے کی سولتیں وہ بہتر سے بہتر خیبر بخت انخواہ پولیس زندہ بات پاکستان پائندہ بات